اور ہریانہ میں عام آدھی پارٹی کی پیٹ بنانے میں پیٹ بڑھانے میں لگے ہوئے اروند کے اجریوال یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہریانہ کے ایک رشتر کے تصویر اس تھی ہم اروند کے اجریوال کی ریلی اور کیا بول رہے ہیں سنتے ہیں دلی میں ہم نے سکول ٹھیک کر دیا سرکاری سکول سنے آپ لوگوں نے دلی کے سکول شاندار ہو گئے کس کس نے سنائے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ دلی میں سرکاری سکولوں میں گریبوں کے بچے پڑھتے ہیں بھائی صاحب گریبوں کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں پہلے دلی کے سرکاری سکولوں کا بہت برا عال تھا جیسے ہریانے کے سکولوں کا برا عال ہے ہریانے میں بھی سرکاری سکولوں کا برا عال ہے میں دیکھتے آیا تھا دلی میں بھی سرکاری سکولوں کا بہت برا عال تھا ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں سات سالوں میں ڈلی کے سرکاری سکول اتنے شامدار کر دیئے آپ کہو گے کہ اجرے والا اپنی بڑائی خودی کر رہا ہے اس بار ہمارے سرکاری سکولوں کے نتیجے 99.7% نتیجے آئے ہیں 99.7% اتحاس میں 70 سال کے بھارت کے اتحاس میں سرکاری سکولوں کے نتیجے ایسے نہیں آئے اور بھائی صاحب اس سال چار لاکھ بچوں نے پرائیویٹ سکولوں سے نام کٹا کے سرکاری سکولوں میں بھرتی کرائے ہیں اپنے بڑے بڑے اب امیر لوگ بھی اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں بیج رہے ہیں بڑی بات ہے بھائی صاحب ہے کی نہیں ہے ابھی دو سال پہلے امریکہ کے راشتر پتی امریکہ تو دنیا کا سب سے بڑا دیش ہے سب سے شکتی شالی امریکہ کے راشتر پتی انڈیا آئے تھے جب وہ انڈیا آئے تو ان کی پتنی بھی ان کے ساتھ آئی تھی پتنی کا نام ہے ملینیا ٹرمپ ٹرمپ سب آئے تھے نا دو سال پہلے اپنے بھارت موڈی جی سے ملنے تو جب ان کی پتنی بھی ان کے ساتھ آئی تو ان کی پتنی موڈی جی کو بولی میں نے کیجری وال کے سکولوں کے بارے میں بہت سنا ہے میں اس کا سکول دیکھنا چاہتی ہوں موڈی جی نے بہت سمجھایا بہن مان جا کیجری وال کے سکول میں مان جا میں اپنے سکول دکھا دوں گا میں بی جی پی والوں کے سکول دکھا دوں گا میں پرائیویٹ سکول بولی نا میں تو کیجری وال کے سکول دیکھوں گے ماننی نہیں وہ وہ ماننی نہیں موڈی جی کی بات وہ ہمارے سکول دیکھنے آئی بڑی بات ہوگی بھائے ساب امریکہ کے راشترپتی کی پتنی کیجری وال کے سکول دیکھنے آئی کچھ تو کری رکھا ہوگا ہم نے کچھ تو کری رکھا ہوگا ہم نے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اریانے کے خٹر صاحب کے سکول کون دیکھنے آیا کوئی آس پڑھو اس کا کوئی شری لنکا والا ہی آگیا ہو دیکھنے کوئی چلو باہر والے چھوڑو کوئی اپنے دیش کا ہی کوئی دیکھنے آیا ہو ان کے سکول ابے کچھ کروگے تب ہی تو کوئی دیکھنے آئے گا تمہارے سکول کوئی دوستو آج ہمارے سکولوں سے نکل کے بچے بڑے بڑے انجینئر بن رہے ہیں گریبوں کے بچے جیسے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں شوبہ میں ایک لڑکا ہے ڈلی میں اتمنگر میں رہتا ہے اس کے پتا جی چوکیداری کا کام کرتے ہیں چوکیدار کسی کمپنی میں چوکیداری کا کام کرتے ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروہ رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت ورش پر